موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہم دور فتن میں رہ رہے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ آخری دور میں فتن بارش کی بوندوں کی طرح برسیں گے خیر اتنا تو ضرور ہے کہ ہم اس دور فتن کا حصہ ہیں اب بارہا اس طرح کی وارداتیں دیکھنے سننے ملتی رہتی ہے جیسا ہم نے دو پر میں شکیلیت نام کے فتنے کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی بات کہتے ہوئے شکیل بن حنیب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں یقیناً قادعینیت کا فتنہ ایک عرصے سے چل رہا ہے مختلف چہرے مختلف منصوبوں کے ساتھ دین اسلام کے راستے سے ہٹانی کی کوششیں بھی بارہا چلتی رہے تاریخ کے عورات پلٹنے سے اس کا احساس ضرور ہو جائے گا کہ کس حد تک فتنوں کے طوفان نے مسلمانوں کے ایمان ناقائد پر حملہ کیا ہے اب جب نایہ فتنہ شکیل بن حنیب کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو انہیں مختلف شہروں سے بھگایا بھی جا رہا ہے ان تمام عرداتوں کو اپنے نظر سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آخر مسلمانوں پر اور کتنے حملے مذہبی عقائد ایمانی طور پر ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک طرف فرقہ پرستنزی میں حکومتیں اسلام دین شریعت پر حملہ کرنے کے روز نئے نے منصوبے بنا کر انجام بھی دیتے رہتے ہیں تو مسلمانوں کے اندرونی معاملات یہاں تک مجزد محلو اور دیگر معاملات میں بھی اس طرح کے فتنے دیکھنے سننے کو ملتے رہتے ہیں آخر مسلمانوں کو کس حد تک باخبر ہونا چاہیے اندرونوں کا مقابلہ کر سکے کیا کچھ حد تک احساس بھی ہے کہ کھلے عام اور چھپے میں دشمنوں سے لڑ سکے یقیناً بہت مشکل ہے اس بات کو واضح انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قادینیات قادیانیت چکیلیت اور بھی الگ الگ ناموں سے دین اسلام اسلام پر حملہ کرنے والے دشمن اسلام ہی ہیں اور کسی طرح کی ہمدردی بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے ظاہر اور باتین دو تر کے دشمنوں سے لڑنے کا دور تو ہائی گی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ شہادت ہے گوئے الفق پر قدب رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا زبا سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اب وہ مسلمان نظر نہیں آتا جو اس دین کو مطلوب ہے مطلب اس طرح کی فتنیں اُبھرتے رہتے ہیں مٹتے بھی رہتے ہیں اور کچھ لوگ ہر دور میں ان فتنوں کو مٹانے کے لیے جد و جہد بھی کرتے رہتے ہیں اطلاع کے مطابق خبلے میں شکیلیت قادیانیت کے فتنوں کو فیلانے والوں کے لیے مختلف مسلک جماعت کے علماؤں نے مولاناؤں نے متحد ہو کر اور اتحاد کا مزارہ کرتے ہوئے گاؤں سے بے دخل کرنے کے کام کو انجام دیا اور یہ قابلہ تعریف اور قابلہ توجہ ہے اور اس کے لیے وہ لوگ مبارک بات کے قابل ہیں اگر اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے تو مسلمان آخر کس سمت میں جا رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح کے فتنیں وقتن فوقتن اٹھتے بھی ہیں اور دبتے بھی ہیں لیکن جس تیزی سے فستائی طاقتوں کا زور روزانہ بڑھ رہا ہے اس پر سماج میں ایک طرح کی خاموشی دیکھی جارہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مسلکوں کے نام پر خوب آپس میں لڑائے ایک دوسرے کو کافر کہنے سے بھی ہم نے کبھی گریز نہیں کیا آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورتی اس لے پڑھ رہی ہے کیونکہ آج سرنگ پٹن کے مسجد اعلیٰ کے سامنے جامعہ مسجد جسے کاجد ہے بلکل شاہی مسجد ہے ٹیپو سلطان کے دور کی ہندو تو اتنظینوں میں احتجاج کر مسجد اعلیٰ پر قبضہ کرنے کی بات کی اس سے پہلے بھی کرنا ٹک کے مقتلی فلاتوں میں فرقہ پرستنظیموں نے اقائد مذہب پر حملہ کر ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے رسس بجندل کے سیکھڑوں کارکنان نے جانبوچ کر مسجد کے سامنے ہنمان چالیسہ پڑھنے کی کوشش کی ایسا بھی کہا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی بجندل کی جانب سے اس رنگ پٹن کی شاہی مسجد جو شہر ہند ٹیپو سلطان نے تعمیر کی تھی اور اسی مسجد میں ٹیپو سلطان نماز ادا کیا کرتی تھی اس مسجد کے نیچے ہنمان مندیر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں فرقہ پرستو کی جانب سے کیا جا چکا ہے بارہا اس کے سامنے کسی نہ کسی وجہ سے ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش فرقہ پرستو کی جانب سے کی جاتی رہی ہے اور آج بھی اسی طرح کا نظارہ یہاں دیکھنے کو ملا آج ہندو جاگران ویدی کے کی جانب سے سنگکرتن یاترہ کے نام سے ایک جلوس کا اتمام کیا گیا تھا آئی جیپی پرمین کمار نے کہا کہ پچھلے دو دنوں سے یہاں کڑا پہرہ پولیس بندوبست رکھا گیا ہے ہندو توتنزیموں کے افرادوں پر نظر بھی رکھی گئی ہے چوبیس سی سی ٹی وی کیمرے بیس ہینڈ ہیلڈ کیمرے اور دو سرولنس ڈرون بھی نگرانی کر رہے ہیں گنجم میں آنجنے سوامی مندیر سے جلوس نکلنے سے پہلے کا سرطادات میں ہندو توتنزیموں کے افراد آج ہیتوار کو تاریکی شہر اس رنگ پٹن میں اترے بھگوے لباس پہنے اور بھگوی شال پہنے ہوئی تھی جلوس مجید عالی کے سامنے سے ہو کر سرنگانات سوامی مندیر میں اختتام پذر ہوا جلوس ختم ہونے کے بعد اسی سنکرتن یاترہ کو بڑے جلاس میں تبدیل کیا گیا اور ایک جگہ پر لوگوں کا جمعہ جمعہ ہوا سوال یہ ضروری نہیں کہ کتنا بہترین پولیس بندوبست تھا یا پھر کتنے ڈرون کیمرے استعمال کیے گئے سی سی ٹی وی میں کس کے کس کے چہرے قید ہو گئے یہ سوال نہیں ہوتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بلا وجہ کسی بھی مجزد کو مندیر ہونے کے دعوے پر کاروائی کرنے کی بجائے نے جلوس کی اجازت کیوں دی جاتی ہے کوئی بھی کبھی بھی کیا اس ملک میں کسی کی بھی عبادت گاہ پر مندیر ہونے کا دعویٰ ٹھوک سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ کچھ سال تک تو ماہول اسی طرح بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بارہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں کئی اس طرح کے معاملے پیش آج چکے ہیں پھر مقدموں کے ذریعہ عدالت کا رکھ بھی کیا جاتا ہے پھر بابری مسجد کی طرح ایک سماج کو ڈرانے اور پھر ایک سماج کا تسلط قائم کرنے کی ساجش کو انجام بھی دیا جاتا ہے سوال یہ پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا جس طرح ماہب سیکھتلافات میں متحد ہو کر لڑنے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں وہ تمام میمان والے کہا جاتے ہیں جب مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تب ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے جب فرقہ پرست تاریخی عمارتوں کو تبا کرنے کی باتیں کھلے عام کرتے رہتے ہیں ہم تب کہا جاتے ہیں جب بزرگوں کے آستانوں اور عبادت گاہوں کو کھلے عام چنوٹی دی جاتی ہے آخرہ اس وقت میں دیندار اور دین کے محافظ کہاں چلے جاتے ہیں حبلی میں شکلیت اور خادیانیت کیوں فتنوں کا پردہ فاش کرنے والوں کو یقیناً مبارک بات دینی ہوگی پر ان مسلمانوں پر خامش کیوں اختیار کی جاتی ہے جب ڈیڑھ سو مسلمان آج بھی ایک سال کارسہ ہونے کو آیا جیلوں میں بند ہے اس پر تو کسی کو کوئی فکر نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان معاملوں کو چھوڑ دیا جائے ایسے فتنوں کو دبانا ضروری ہے انہیں کچلنا بھی ضروری ہے کسی مسئلے پر وقتی آواز اٹھانے سے نتائج برامت نہیں ہوا کرتے لہٰذا فرقہ پرستوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا اور سبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کرنا اس سے تمام دینی سیاسی رینوما خامش اختیار کیے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کیا حبلیت گاہ میں مطارق نہیں آتا حبلی میں آ کر مسلمانوں کے خلاف بیان مزید نہیں کرتا بلگام کی شاہی مزید سے لے کر ٹپو سلطان کی مزید آلہ تک سینکڑوں مزیدوں کے نام فرقہ پرستوں کی فائرست میں ہے لیکن جس قوم کا جذبہ ان کی حمت ان کی جرت صرف آپ سے اختلافات میں سرپ ہوتی ہے ان کی حمت فرقہ پرستوں کے سامنے پست ہو جاتی ہے زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کے واقعے سنا کر جیتے جیت زندگی میں قربانیاں کئی سے پیش کیا جائے اس کا سبق بھی اس ملت کو دینا ضروری تھا پر نہیں دیا گیا لہٰذا آج اس عظیم مجاہد آزادی شہرِ ہند ٹپو سلطان کے تاریخ کو مس کرنے کی کوشش جاری ہے ٹپو سلطان جیسی عظیم شکتیتوں کی نشانیوں کو مٹانے کا منظم پلان فرقہ پرستوں کی جانب سے تیار تو کیا جا چکا ہے پر اس پر عمل بھی کیا جارہا ہے یاد رکھو بزدل قوموں کی دعائیں عرص تک نہیں پہنچتے کیونکہ دعائیں اس وقت اثر انداز ہوتی ہیں جب مارکہ ریوں میں مانگی جاتی ہے گھروں بیٹھ کر صرف ایک تلافات کو فروغ دینے والی قوم اسی طرح زلیل ہو جاتی ہے اور کتنے مسجدوں پر یوں ہی پھر قبضہ بتاتے رہیں گے اور کب تک سماج معاشرہ بجائے اپنا حق مانگنے کے یوں ہی حکمت کی آڑ میں بزدلی کا سبق پڑھتا رہے گا ایک عزیب دوہرائی پر مسلم سماج کا پڑھاؤ ہے ظاہری اور اندرونی دشمنوں سے لڑنا شاید اس دور کی بڑی چنوتی کہہ سکتے ہیں کیا ان چنوتیوں سے لڑ کر مسلم سماج اپنی دفاع کرے گا یا پھر گلام ذہنیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا آدھی ہوتا جائے گا اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے بیلغام اردو موڈل سکول ویر بھدر نگر یہ ہاتھے میں جشن اردو آدب کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے ایک ہفتے تک جاری اس جشن میں موسم باریش میں جنگلی گھانس کی صفائی کا کام کیا گیا اور نئے پودے بھی لگائے گئے اور یہ ہاتھے میں صفائی کا کام بھی انجام دیا گیا اس کام کو سردار پیو کالیج انیس ایس والنٹرز نے انجام دیا اس وقت خلیل احمد کامتے سکیس نظیر مولانا سلیم کارپوریٹر بابا جانمت والے نسار احمد تنبولی اور سکول کے آساتی ساتھ دلواؤں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی موسیقی 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 آج درخت کی شجر ساری ہوئی جسے ہمارے خلیل احمد صاحب بہت بڑا حصہ لیا اس میں آج مہمان خصوصی کی طور پر علی جناب سلیم احمد ندوی جو خصوصی طور سے اپنا قیمت اخت نکال کر آئے ساتھی ساتھ ہمارے علاقے کے کارپٹر علی جناب بابا جان متوالے صاحب کہ اس میں سے صرف ہم یہ نہ سمجھیں کہ جب پاکی صافی ہمارا ہی اتنا ہی کام نہیں کارپیشن کا کام ہے سمجھ کے ہمیں نہ چوڑے کہ اسلام نے سب سے پہلے یہی سکھایا کہ ایمان پہلے جو ہے اس کے بعد آئی ایمان ہے پاک صفائی کرنے کا اس کے لئے پاک صافی سے رکھیں اور اپنے علاقے کو اپنے مہرلے کو اپنے پورے کولینیز کو سارا بھی پاک و صاف رکھیں جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ وہ خود با خود کارپیشن والے وہ اس علاقے کے کارپیٹر اور اس علاقے کے جو امیلے وغیرہ ہیں اس کا خیال رکھیں اور اسے پاک صافی سے اگر رکھیں گے تو یہاں کی جو ہے ہوائیں بھی اسی طرح سے پاک صاف رہیں گے سیاسی سرگرمیوں کے چلتے کانگریس کی جانب سے امیدوار کسے چھنا جائے اس پر سروے کیا جا رہا ہے بیلغام نورت کو لے کر بھی اس طرح کا سروے کیا جا رہا ہے ایک طرف صافی کے ملے فیروسیٹ تو دوسری طرف پنچم شالی کارڈ کھلتے ہوئے کرنسادن ناور کا تذکرہ عوام میں کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے دگر کسی بھی نمائندے کی چرچہ بیلغام نورت میں نہیں دیکھی جاری لہٰذا کہ سروے کے مطابق فیروسیٹ کو امیدواری دی جا سکتی ہے ایسی بھی چرچہ جاری ہے کانگریس پارٹی کی جانب سے مقتلیپ ٹیموں کا سروے جاری ہے بیلغام نورت کو لے کر کافی چرچہ دیکھے سنی جاری ہے تقریباً 12 کے قریب کانگریس امیدواری حاصل کرنے کا خوشمندوں کی فیرست ہونے کی بات کہیں جاری ہے سوائے فیروسیٹ اور سادن ناور کے کسی اور کا تسکرہ دیکھنے سننے نہیں مل رہا ایسی بھی چرچہ کانگریس سروے ٹیم میں ہو اور یہ ایسا بھی کہا جا رہا ہے اب کانگریس کسے ٹکٹ دے گی کیا بھاجپاں نے بھی دوبارہ کامیابی کا منصوبہ بنایا ہویا اس پر بھی سبی کی نظریں ٹکی ہوئی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہتے ہاتھ نو شکریہ لاتی سوائے ٹکٹ دے گی ٹکٹ دے گی ٹکٹ د può Higher موسیقی موسیقی اسلام علیکم آج سہارہ فانڈیشن اینجیو اور ایڈی سی ایس بیلگام کی جانیب سے کاکر گلی اردو اسکول میں ایشمان بھارت ہیلتھ کارٹ کا کیمپ رکھا گیا ہے اور یہاں کی جو کاکر مولا کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہی ہے ہم آج ہی یہاں پر ایک کیمپ کر رہے ہیں اور ابھی تک الہمدللہ پانچو سے زیادہ ایدھر کارٹ بن چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ویٹک میں بھی ہیں اور جیسا کہ سہارہ فانڈیشن ہر ہفتے ہر جگہ پہ بیلگام کے الگ الگ مختلف ایریاس میں جائے کے کارٹ بنا رہے ہیں آج یہ کارٹ کا کیمپ ایدھر رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ ایدھر کاکر گلی مولے میں ہم ہیلتھ چیکپ کیمپ اور جو چشمے کا جو ہمارا آئیت چیکپ ہے باقی جو دوسرے مختلف کیمپس ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم لوگ جتنے بھی ہمارے کیمپ رہیں گے یہ اردو اسکول میں ہم لوگ کریں گے اور ہماری عوام سے یہی گزاریش ہے کہ یہ کارٹ بنا کر رکھیں تاکہ آپ کو اگر اللہ نہ کرے کبھی اس کارٹ کی کبھی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اپنا الاج گورنمنٹ ایم پینل ہسپیٹل جتنے ہیں اوڈر جا کے آپ اپنا الاج کروا سکتے ہیں السلام علیکم یہ سہارا فانڈیشن والے جو ہیں گورنمنٹ سے ملنے والی سہولتوں کو عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایک اچھا کام ہے اور ایک اچھا قدم ہے اس سے ہمارے کو بہت خوشی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ گورنمنٹ سے ملنے والی سہولتوں کو عام لوگوں تک آ کر پہنچا رہے ہیں پیچ ککر محلنا میں جو آج کیامپ ہو رہا ہے اس کا فائدہ بھرپور لوگ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو اچھا فائدہ پہنچ رہا ہے اچھا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے آگے بھی اور بھی ان کا کیامپ کچھ اور کرنے کے ارادی ہے ان کے سہارا پونڈیشن ہو لیں گے آنکھوں کا اور آرٹھوپیٹک کا یہ سب ارادی ہے ان کا یہ آگے بھی ان کا ساتھ ہمیں دیں گے ان کو ساتھ میں اچھے طرح سے ہمیں کوپ کریں گے موسیقی موسیقی